ایشیا قب کا سب سے بڑا مارکہ پاکستان اور بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرے میں آمنے سامنے آگئے پاکستان نے ٹوزید کر بھارت کو بلہ تھما دیا کولمبو میں ایونٹ کے نوے میچ میں شرما ایلیونٹی بیٹنگ جاری روحید شرما اور شبمن گل کی بلے بازی جاری بارش رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار ایزیزی نے پیر کو متبادل دن کے طور پر رکھ لیا دو روز میں بھی میچ کا فیصلہ نہ ہوا تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ پر ہی اقتفا کرنا پڑے گا میچ برابر ہونے کی صورت میں پاکستان فائنل میں پہنچ جائے گا روایتی حریفوں کا گروپ میچ بھی بارش کے باعث بے نتیجہ رہا تھا بول کی ایونٹ پر خصوصی نشریات جاری پیلڈنگ کا فیصلہ پچھ دیکھ کر کیا میچ جیتنے کی کوشش کریں گے کپتان بابر آزم کا عظم کہا کہ ٹیم اچھا کھیل رہی ہے میچ پر پوری توجہ ہے روحیت شرما نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو بڑا حدف دیں ہمارے پاس کمبیک کرنے کا بہترین موقع ہے ہمارے لیے ہر میچ جیتنا ہم ہے بڑے میچ کا بڑا ٹاکرہ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرازم حارس رعوف، شاہین شاہ فریدی، نسین شاہ دھاگ بٹھائیں گے بھارتی بلے بازوں کو پوویلین کی راہ دکھائیں گے بیرات کولی، شبنگل اور روحیت شرما بڑے ہتیار کومی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی وہی ٹیم میدان میں اتری ہے جو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلی تھی کومی ٹیم میں تین فاز بولرز ایک فاز بولر آل راؤنڈر اور تین سپن آل راؤنڈر شامل پاک بھارت میچ کے لیے شاہین کا جو شروع پر شاہینوں کی فتح کی امیدیں پاکستانیوں کو بھارت کی شکست کا دو سو فیصد یقین بہاول نگر کے مدرسہ جارب علوم میں خصوصی اجتماعی دعا طلبہ کی کومی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا اوورسیز پاکستانی بھی کرکٹ کیے بخار میں مفتلا کرکٹ کا جنون سیاستدانوں کے سرپر سوار بھارت کو پشارنے کے لیے سابق وزیر فردوس عاشق آوان کے شاہینوں کو میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ شاندار مشوری بھارتی کرکٹر شبمنگل پاکستانی ٹیم کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے کہا کہ شاہین سوئنگ سے بکٹ اڑاتے ہیں نسیم شاہ پیس سے نشانہ بناتے ہیں مزید کہا کہ بابر آزم ورلڈ کلاس کھیلاری ہیں ان کی بیٹنگ دیکھ کر محضوظ ہوتے ہیں کرکٹ لیجنڈ ویون ریچرڈز نے بابر آزم کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا کہا کہ وہ بابر کو کسی بھی دور کی ٹیم سے باہر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہا کہ کھیل کا کوئی بھی پاومیٹو بابر نے سب میں اپنی مہارت ثابت کی ہے پاک فوج کا اسمگلرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن خلاف دللہ میں منشیات کے خلاف تاریخی کامیابی دوہزار سولہ کے بعد انصداد منشیات کی سب سے بڑی کاروائی کی گئی ایف سی بلوچستان، انٹی نارکوٹک سپورس، لیویس، خانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر نے مشتر کا آپریشن کیا آٹھ اور دس ستمبر کے دوران ستر ایکڑ منشیات کی فصلیں تلف اٹھائیس مشینیں تباہ کی گئیں ایک ہزار کلو سے زائد چرس، آئیس اور دیگر منشیات برامت کی گئیں مالیت سات کروڑ اکیس لاکھ روپے سے زائد ہے کاروائی میں منشیات کے تمام ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا مجموعی طور پر بیالے سعاداف کے خلاف کاروائی کی جا چکی مقامی افراد نے منشیات کے خلاف کاروائی کا خیر مقدم کیا قبالی رہنماؤں کا کہنا ہے منشیات کے خلاف کاروائی پر اداروں کے مشکور ہیں ایرانی تھیل، حوالہ ہنڈی کی سمگنگ کے خلاف کریک ڈاؤن رپورٹ وزیراعظم ہاؤس میں جمع کروا دی گئی رپورٹ کے مطابق سات سو بائس کرنسی ڈیلرز حوالہ ہنڈی میں ملوث ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ دو سو پانچ حوالہ ہنڈی کے ڈیلرز ہیں کیپی میں ایک سو تیراسی، سندھ میں ایک سو چھہتر بلوچستان میں ایک سو چار اور کشمیر میں سینتیس ڈیلرز موجود ہیں ایران سے سالانہ دو ارب اکاسی کروڑ لیٹر سے زائد تیل سمگل ہوتا ہے سمگلنگ سے ساتھ ارب سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے سمگلنگ کی آمدن دہشتگرد استعمال کرتے ہیں بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں چھہتر ڈیلرز تیل سمگلنگ میں ملوث ہیں نوے سرکاری حکام کی سرپرستی حاصل ہیں انتیس سیاستدان بھی ملوث ہیں ایم پی اے ممتاز علی شانگ کے گھر پر چھاپا بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑی گئی پندرہ اکڑ کے فارم ہاؤس میں غیر قانونی کنیکشن سے ایک درجن سے زائد ایسی چلائے جا رہے تھے میپکو نے جنوبی پنجاب میں آٹھ بجلی چور دھر لیے ملتان لیا ویہاری اور دیگر شہروں میں کاروائیاں کی گئیں پانچ سوٹھائیس غیر قانونی کنیکشن پکڑے گئے ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ جرمانہ گجروالہ میں بھرپور کریکڈاؤن گیپکو کے مطابق اب تک چونسٹھ بجلی چور پکڑے ہیں پینسٹھ لاکھ سے زائد کے جرمانے باولنگر میں دو روز میں بجلی چوری میں ملوث سنتالیس افراد کے خلاف کاروائی پچیس مقدمات درج کر لیے متعدد نادہ ہندگان کی بجلی منقطع پیصل آباد میں مزید ستاسی بجلی چور پکڑ لیے ایک کروڑ تیرہ لاکھ روپے جرمانہ آئے میاوالی میں اٹھالیس گھنٹے میں چونسٹھ بجلی چور پکڑے گئے پتھوکی میں ایک سو سترہ بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑ لیے گئے چشتیاں میں بھی بجلی چوری کے خلاف پیکڈاؤن دس چور پکڑ لیے آٹھ لاکھ کا جرمانہ ملک بھر میں چینی مافیا کی شامت آگئی بڑے پیمانے پر چھاپے جاری سوات میں شگر مافیا کے خلاف انتظامیہ کی کاربائی حکام کا خفیہ اداروں کے حمرہ چھاپا منگورا کے مختلف بازاروں سے پانچ ہزار سے زائد بیگز برامت کر دیے گئے کئی افراد بھی گرفتار چمن میں چینی کی قیمتوں کو لگام ڈالنے کے لیے انتظامیہ متحرک دیپٹی کمیشنر کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت احتامات جاری کوئیٹا سے ایک ہزار سے زائد چینی کی بوریاں پکڑی گئیں ہونسل بازار میں بھی چینی ایک سو سات روپے سے کم ہو کر ایک سو اٹھاون روپے پر آ گئی وزیرالہ پنجاب اور شگر ملز مالکان کے درمیان ملخات مذاکرات کامیاب ہو گئے شگر ملز حکومت کو ایک سو چالیس روپے فی کلو چینی فروخت کریں گی حکومت خصوصی سٹالز پر چینی فروخت کرے گی کرشنگ سیزن 28 اکتوبر سے شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا بریفنگ میں بتایا پنجاب میں چینی کا وافر سٹاک موجود ستمبر 1965 کی جنگ افواج پاکستان کا بھارت کو مو توڑ جواب کسور سیکٹر سے دشمن کو پسپا کیا سعودی عرب کے شاہ فیصل نے بھانتی جاریت اور کشمیر کے تنازے پر پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا پاکستانی فوج نے لاہور سیکٹر کے قریب چھوٹے ہتھیاروں سے فائر کر کے بھارت کے دو جنگی تیار امار گرائے تھے اس سیکٹر میں تباہ ہونے والے بھارتی ٹینکوں کی تعداد بیالیس تھی 1965 کی جنگ کے دوران جری جابازوں کی قربانیوں کا سلسل جاری رہا جنگ کے دسمے روز پاکستان آرمی کے بریگیڈیر احسن رشید میجر علی عابد حسین کیپٹن محمد حمید اللہ خان سنبل میجر شیخ زہور الدین لیفٹرین احمد منیر اور میجر شیخ مبارک تلی نے دشمن کے خلاف جوان مردی سے لڑتے ہوئے جامع شہدت نوش کیا سمندر اور خوشکی میں دشمن کو شکست دینے قازم خلیج فارس میں پاک سعودی عرب جنگی بحری مشکیں جاری البحر فورٹین نامی مشکوں میں سمندری حدود کی نگبانی اور خوشکی پر لڑائی کی مشک جاری ہے سعودی علاقے الجبیل کے قریب حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ کل مشکوں کے حوالے سے اہم بریفنگ منافع ہوگی پاکستان میں صاف شفاف انتخابات ضروری ہیں عوام کو صاف اور شفاف انتخابات کا حق حاصل ہونا چاہیے امریکی سینٹر کرس وین ہالن کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کہا اپنے رہنماؤں کا انتخاب پاکستانیوں نے کرنا ہے امریکہ اور دیگر کی خواہش ہے کہ پاکستان میں صاف شفاف آزادانہ انتخابات ہوں مزید بولے بائیڈن انتظامیہ پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہش مند ہیں امریکہ نے معاشی ریلیف کے لیے آئی ایم ایف کے پاکستان کے ساتھ تعاون کو یقینی بنایا سیلاب متاثرین کے لیے امریکہ سب سے پہلے سامنے آیا پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں عزبائی جان میں نامنہاد صدارتی انتخابات ہو رہی ہیں پاکستان کررباق کو عزبائی جان کا خود مختار علاقہ سمجھتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ویڈ کانونی حکومت نے نامنہاد انتخابات کرانے کی کوشش کی نامنہاد انتخابات کی کوشش قابل مضمت ہے یو این چارٹر اور عالمی قوانین کی سنگین تلاف ورزی کی گئی رانی پور میں فاطمہ علاقت کے اس پولس کی روایتی سستی کی وجہ سے ملزمان کو ریلیف پولس پچیس دن گزر جانے کے باوجود ملزم اسد شاہ سے انکوائری مکمل نہ کر سکی ملزم کے موبائل فون کا پن کورٹ بھی بنامت نہ کر سکی ڈی آن ای ٹیس کے لیے کراچی اور لاہور بھیجے گئے سیمپل کی ریپورٹ بھی نہیں ملی کیس موڈل کوٹ منتقل ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی فاطمہ کے والدین کی ایس ایس پی خیرپور سے ملاقات انصاف پرام کرنے کا مطالبہ دوہرا دیا اسد شاہ کی بیوی ہناشا اور سوسر فیاض شاہ کو گرفتار کرنے میں ناکام کنکورٹ میں مغمیوں کی بازیابی کے لیے قومی شارعہ پر دھرنا سندھ پنجاب اور بلوجستان سے آنے برائے جلا کر سڑک بند کر دی گاریوں کی لمبی اکتاریں رات گئے ڈاکوں نے پارنگ کر کے تین ٹرک ڈرائیوروں کو اضواہ کر دیا تھا مزاہرین کا کہنا ہے کہ تیس تھانوں کی نفری ڈاکوں کو لگام دینے میں ناکام ہے لوگوں کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر دوستی زندگی بھر ساتھ نبھانے کا آزم ناروال میں ویتنام سے آئی لڑکی نے اسلام قبول کر کے پاکستانی نوجوان تاہر بٹ سے شادی کر لی تقریب میں دوستوں رشتداروں کی شرکت دھول کی تھاپ پر منگڑے بھارت میں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس مشتر کا اعلامیہ جاری اعلامیہ میں مذہبی بنافرت کی شدید مزمت اجلاس میں مسلمانوں کو سونے اور چاندی کے برطن میں کھانا پیش کرنے پر موڈی سرکار کو تنقیب کا سامنا دیلی مقامی افراد نے نوگو ایریا بن کیا اہم شہرائیں بن جگہ جگہ پہرے راستوں کی بندش سے عوام پریشانی کا شکار اجلاس کے روٹ پر قائم کچھی عبادیوں پر بھی قیامت دھا دی گئی مراکش میں ایک سو بیس سال کے دوران آنے والے شدید زلزلے نے تباہی مشادی اموار دھائی ہزار سے زائد ہو گئیں بارہ سو سے زائد افراد زخمی در جنو امارت نے زمیبو سافر شوق زاری حکومت نے تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا پہاڑی علاقی اٹلس میں ریسکیو ٹیموں کو سخت مشکلات کا سامنا ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر مراکش میں دو سو پاکستانیوں سے رابطے میں ہیں خوش قسمتی سے کوئی مسنگ یا زخمی نہیں پاکستانی کرسیانو رونالدو کے ملکیت ہوٹل نے زلزلے کے متاثرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے ایک سو چوہتر کمروں پر مشتمل ہوٹل کو زلزلہ متاثرین کے لیے کھول دیا گیا یونان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو میلی میٹر کی بارش نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہو گئی متعدد زخمی چار آزار سے زائد افراد کو ریسکیو کیا جا چکا سیکنوں تحال لا پتا حکومت نے ملک بھر میں امرجنسی نافذ کر دی تعلیمی دارے بن فائٹ آپریشن محتل کر دیا گیا کل وزیراعظم متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کریں گے جوان کا خوف کنگنا راناوٹ کی فلم چندر مکھی ٹو کی ریلیز ملتبی فلم کی ریلیز کے لیے پندنہ ستمبر کی تعریف مقرر کی گئی تھی اور اب اسے اٹھائیس ستمبر کو سینما گھروں کی زینت بنایا جائے گا کنگنا اور راغف راننس کے فلم کلتبا کی وجوہات تیکنیکل بتائی گئی ہیں لیکن تدزیہ کاروں کے مطابق یہ فیصلہ جوان کی بے پناہ کامیابی کے بعد کیا گیا ہے ادھاکار ادھاکار ادھاں صدیقی نے اپنی موت کی خبروں کی تردید کر دی ادھاکار نے انسٹرگرام پر ویڈیو شیئر کی جس میں ان کے انتقال کی خبر دی گئی تھی ادھان صدیقی نے تنزیہ انداز میں اپنے بارے میں کہا بہت اچھے آدمی تھے اللہ انہیں جواری رحمت میں عالی مقام اور اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے مزید بولے بھائیوں میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے ابھی تک جو کا تو ہوں اور لائیو ہوں پتہ نہیں کس نے یہ خبر پھیلا دی پاکستانے فلموں کے سنہری دور کی ادھاکارہ زیبہ 78 برس کی ہو گئی ادھاکارہ نے 90 سے زائد فلموں میں کام کیا اپنے شوہر محمد علی کے ساتھ 50 سے زائد فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھا کر ریکارڈ قائم کیا نگار ایوارڈ سمجھ بے شمار ایوارڈ اپنے نام کیے زیبہ علی کو دوہزائد مندرہ میں حکومت نے ہلال انتیاز سے بھی نوازا